اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم پیوٹ ٹیبل کا یوز کرنا سیکھے گے مائکروسوف ایکسل میں اس وقت ہمارے پاس اے آر ٹریڈر پرائیوٹ لیمیٹڈ کی ایکسپورٹ سیلز ریپورٹ ہے جس میں ڈیٹ پروڈک کنٹری یونٹ پرائیس کانٹیٹی اور اماؤنٹ دیا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں سیلز ہو رہی ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ کانٹیٹیز دی ہوئی ہیں اور ڈیٹ وائز میں دوہزار بارہ کا تیرہ کا چودہ کا پندرہ اور سولہ کا ڈیٹا موجود ہے اس وقت ہمارے پاس آئیے اس ڈیٹا کو ہم مختلف طریقوں سے اس کی ریپورٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں پیوٹ ٹیبل کے ذریعے پیوٹ ٹیبل کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انسٹ پر پیوٹ ٹیبل پر کلک کرنا ہوگا اس وقت دیکھیں دو اپشن ہے پیوٹ ٹیبل اور پیوٹ چارٹ آپ پیوٹ ٹیبل پر کلک کر دیجئے اور یہاں سے رینج بتا دیجئے کہ رینج آپ کی کون سی ہے میں نے یہ رینج بتا دیا ڈیٹا کی اور اس کے بعد آپ نے کہا اس کو چاہیے پیوٹ ٹیبل کو وہ آپ کو میں نے کہا نیو ورکشیٹ پر چاہیے اوکے کر دیا ایک نئی ورکشیٹ آگئی جس میں پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ دی ہوئی ہے مختلف فیلڈز دی ہوئی ہے اور اس میں کچھ اپشن چار اپشن دی ہوئے ہیں ریپورٹ فیلٹر کولم لیبلز رو لیبلز اور ویلیوز دی ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کو یوز کر کر کہ رو لیبلز کیا ہے اگر میں پروڈکٹ کو جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو میری پروڈکٹ جو ہے رو لیبل میں آگئی ہے اگر اسی کو میں اٹھا کر کولم میں لے آتا ہوں تو یہ کولم وائز آگئی ہے دیکھئے آپ اس کو رو کو کولم کو جس طریقے سے آپ کو ڈیٹا کا فارمیٹ چاہیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس وقت میں نے کونٹیٹی کو اٹھایا جو کہ میں نے رو لیبل پر رکھ دیا تو کونٹیٹی کو میں نے ویلیوز پر رکھ دیا تو اس نے کیا کیا کہ جو پروڈکٹ ہے کولم وائز اس کی جو کونٹیٹی سیل ہوئی ہے اس کو سم کر کر ہمیں ڈسپلے کر دیا اور گرانٹ ٹوٹل بھی دکھا دیا دیکھئے کتنا زبردست آپشن ہے جس کے آپ نے اتنی آسانی سے مختلف پروڈکٹ کی ٹوٹل کونٹیٹی معلوم کر لی آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رو لیبل میں کنٹریز کو رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ کینیڈا میں جو ہارڈس ہے وہ بیس سیل ہوئی اور مونیٹر پچاس اور ٹوٹل ستر فرانس میں یعنی کہ کنٹری وائز کیا ہے ہم نے پروڈکٹ جو سیل کی ہے اس کا پورا ڈیٹا ڈسپلے ہو گیا اگر میں پروڈکٹ کو یہاں لے آؤ رو لیبل میں تو دیکھیں کیا ہوا کہ پہلے کنٹری شو ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہے پروڈکٹ شو ہو رہی ہے کہ کینیڈا میں ستر پروڈکٹ ٹوٹل سیل ہوئی ہے ہارڈس جس میں سے بیس ہے اور مونیٹر پچاس ہے اسی طرح سے فرانس میں جو ٹوٹل سیل ہوئی ہے ون فورٹی فائف ہے جس میں سی پی یو کی بارڈ ماؤس اور سپیکر ہے تو ہم ڈیٹا کو انیلائیس بڑی آسانی سے پی وی ٹیبل کے ذریعے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اگر میں اس وقت کیا ہے کنٹری اور پروڈکٹ ہے اگر میں پروڈکٹ کو اپر لیا ہو تو کیا ہوگا کہ سی پی یو جو ہے ون زیرو فائف سیل ہوا ہے فرانس میں سیونٹی فائف اور یو کی میں تھارٹی تو دیکھیں ڈیفرنٹ ریزلٹس یعنی کہ ڈیفرنٹ آپ فارمیٹ کو یا ڈیفرنٹ کریٹریہ کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا فارمیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے تو اس طریقے سے کولمز میں میں لے آتا ہوں ڈیٹ کو اٹھا کر اب یہ ڈیٹ وائز آ گیا اس طریقے سے میں اگر رو کو کنٹری کو رو میں لے آتا ہوں اور ڈیٹ کو رو لیول میں تو کیا ہوا کہ پروڈکٹ شوہ رہی ہے اور ڈیٹ کیا ہے رو میں شوہ رہی ہے اور کنٹریز جو ہیں وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نو جولائی کو جو پروڈکٹ سیل ہوئی یوکے میں تیس ہوئی اسی طریقے سے اگر میں کنٹری کو ہٹانا چاہتا ہوں تو میں باہر کی طرف ڈیٹ کروں گا تو کنٹری ہٹ گئی اب میں ڈیٹ کو اوپر لے آتا ہوں اور پروڈکٹ کو نیچے تو کیا ہوا ڈیٹ وائز جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہوئی ہے وہ بتا رہا ہے اب پروڈکٹ کو میں کولم لیبل میں لیاتا ہوں اس وقت کیا ہے پروڈکٹ کولم لیبل میں اور رو لیبل میں کیا ہے ڈیٹ ہے کتنی آسانی سے میں ڈیٹا کو ڈیفرنٹ سینیریوں میں ڈیفرنٹ فارمیٹ میں ڈیفرنٹ ریپورٹس میں ڈسپلے کر سکتا ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ڈیٹ آ رہی ہے اگر میں ڈیٹ کو مجھے چاہیے صرف کہ کون سے یئر وائز اگر مجھے ٹوٹل چاہیے تو میں اس کو کسی بھی سیل کو سیلیک کروں گا اور رائٹ کلک کر کر گروپ پر آتا ہوں گروپ میں میں نے بتا دیا کہ مجھے جو جو ڈیٹ ہے وہ یئر وائز چاہیے میں نے منت ہٹا دیا یئر وائز تو میں پاس ڈیٹا دو ہزار بارہ میں جو کی بورڈ سیل ہوا دس مونیٹر کتنا سیل ہوا اسی اور ماؤس بیس اور ٹوٹل کیا ایک سو دس اور دو ہزار تیرہ کا ریکوڈ آگیا چودہ کا آگیا پندرہ کا سولہ کی سیلز رپورٹ آگئی تو دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے یئر وائز ڈیٹا کو ٹوٹل کروا لیا اب اس کو میں نے رائٹ کلک کیا گروپ میں آیا اور میں نے کہا منت اور یئر یہ دونوں کو ڈسپلے کریں تو یئر آیا اور جو منت ہمیں ہمارے پر ڈیٹا ڈسپلے ہو گیا کہ دو ہزار بارہ میں جنوری اپریل جولائی اور اکتوبر میں کیا کیا سیل ہوا دو ہزار تیرہ میں جنوری اپریل جولائی اور اکتوبر میں کیا کیا سیل ہوا اسی طریقے سے میں رائٹ کلک کر کر گروپ میں آتا ہوں یہاں میں کوارٹر اگر مجھے چاہیے کوارٹر اور یئر چاہیے دو چاہیے اوکی کر دیا اب کیا ہوا دو ہزار بارہ میں کوارٹر ون میں کتنا کتنا سیل ہوا اور کوارٹر ٹو میں کوارٹر تھری میں اور کوارٹر فور میں کیا کیا سیل ہوا تو کتنی کونٹیٹی سیل ہوئی وہ مجھے ڈسپلے کر دیا تو دیکھیں کتنا زبردست اوپشن ہے پیویٹ ٹیویل کہ آپ مختلف سینیریو میں مختلف ڈیٹا کو ڈسپلے کروا سکتے ہو اب مجھے ڈیٹ نہیں چاہیے تو میں نے اس کو باہر کی طرف ڈریک کیا تو میرے پاس یئر وائز ہو گیا اور پرڈکٹ یہاں آگئی اور اگر میں اس کو بھی ڈریک کر دیتا ہوں اس وقت کیا ہے صرف پرڈکٹ آگئی اور یہاں سے میں نے کنٹری کو نیچے کی طرف لے لیا تو کنٹری کا بھی ڈیٹا میرے پاس ڈسپلے ہو گیا تو کنٹری وائز سیلز میرے پاس آگئی اور ڈیفرنٹ پرڈکٹس کی اس طریقے سے اس وقت کیا ہے سم آف کونٹیٹی ہے اس طریقے سے اگر آپ نے اماؤنٹ کو بھی سم کرنا ہے تو اماؤنٹ پر کلک کر دیجئے تو اس وقت کیا ہے پہلے کونٹیٹی آئے گا پھر اس کے بعد اس کا اماؤنٹ آئے گا کونٹیٹی آئی اور اس کے بعد اماؤنٹ آ گیا تو اس طریقے سے بھی آپ ڈسپلے کروا سکتے ہیں اس کو میں نے ڈریک کر دیا اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنی بار یہ سیل ہوا تو یہاں سے میں ویلیو فیل سٹنگ میں آ کر کاؤنٹ کر دو گا تو کتنی بار سیل ہوا فرانس میں سی پی ایو دو بار سیل ہوا ایک بار یہ سیل ہوا اور تو مجھے کاؤنٹ کر کر دکھا دے گا اس طریقے سے میں فیلٹ سٹنگ میں آتا ہوں یہاں سے میکسیمم ویلیو اگر مجھے معلوم کر نہیں ہے تو وہ مجھے پتہ چل جائے گی میں نے فیلال سم کر دیا تو یہ مجھے سم کر کر لا دیا تو دیکھیں کتنا زبدس اس اپشن ہے پیویٹ ٹیبل کا مختلف طریقوں سے مختلف سینیریو میں اس کو یوز کر سکتے ہو اس وقت میں فیلٹر لگا دیتا ہوں کنٹری وائز اب فیلٹر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے اور میں نے یہاں جو ہے ڈیٹ کو لیاتا ہوں اب ڈیٹ وائز کوارٹر وائز ڈیٹا میرے پاس آ گیا ہے اور میں نے فیلٹر لگا ہے کنٹری پر تو یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں جو میں نے فیلٹر لگایا ہے میں اوپر کی طرف آتا ہوں اس وقت کنٹری وائز فیلٹر لگا ہوا ہے تو اس کو میں نے دیکھا کہ مجھے صرف کینیڈا کا ریکورڈ چاہیے تو کینیڈا پر کلک کر دیا تو صرف کینیڈا کا ریکورڈ آ گیا اس طریقے سے میں نے فیلٹر یوکے پر کلک کیا تو یوکے کی ٹوٹل سیلز آ گئی صرف قوارٹر ٹو قوارٹر ٹری قوارٹر فور یعنی قوارٹر ون میں کام نہیں ہوا سیلز نہیں ہوئی اس طریقے سے اگر مجھے یو ایسے کی دیکھنی ہے تو یو ایسے کا آ گیا قوارٹر ون اور قوارٹر ٹو میں کام ہوا قوارٹر ٹری قوارٹر فور میں کام نہیں ہوا یو ایسے میں تو مجھے ایزلی پتا چل گیا تو یہ فیلٹر بھی اب مختلف سینریو پر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں پرڈکٹ کو اگر اس طرف فیلٹر کی طرف لیا ہوں اور کنٹری کو اس طرف لیا ہوں تو اب کنٹری وائز کیا ہے فیلٹر لگ گیا پرڈکٹ وائز فیلٹر لگ گیا اب آپ دیکھ لیے کہ مجھے صرف ہارڈ ڈس چاہیے اوکی کیا تو صرف ہارڈ ڈس کا ڈیٹا آ گیا اب یہ قوارٹر مجھے نہیں چاہیے تو میں گروپ میں آ کر اس کو میں کر دوں گا منت اور یئر اوکی کر دیا تو آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ سینیریو آ گیا باہر کی طرف کلک کروں گا تو میرے پر یہ ریپورٹس آ گئی تو آپ کو مختلف سینیریو میں اگر میں آل کر دوں گا تو تمام آ جائے گے تو آپ دیکھیں کتنا زبدس ریزلٹس پیوٹ ٹیبل کے تھو نکال سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ